ڈیجیٹل دشتگردی خطرناک محفوظ پاکستان کی عظم کو کوئی کمزور نہیں کر سکتا چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید آسمونیر نے یومی دفاع پاکستان کی مواقع پر اپنے خصوصی پیغام میں کہا ہے کہ 6 ستمبر کا دن ہماری قومی اور عسکری تاریخ میں یومی دفاع وطن کے نام سے ایک نمائیہ حیثیت رکھتا ہے پورا من اور محفوظ پاکستان کی عظم کو کوئی کمزور نہیں کر سکتا اپنے پیغام میں چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید آسمونیر نے کہا ہے کہ آج کی دن ہماری بری بحری اور فضائی افاج نے قوم کے شانہ بشانہ لڑتے ہوئے اپنے سے کئی گناہ بڑے دشمن کے ناپاک عظم خاک میں ملا دیئے تھے انہوں نے کہا ہے کہ 6 ستمبر کے مواقع پر قومی اتحاد و ایک جہتی کا جو عظیم جذبہ دیکھنے میں آیا وہ ہماری مسلحہ افاج اور قوم کے لیے سرمایہ افتحار ہے قومی اتحاد و ایک جہتی کے اسی جذبے سے سرشار ہو کر پاک فاج اور زپاک کی سرحدوں کی نگبانی کا فریضہ انجام دے رہی ہے آرمی شیف نے کہا ہے کہ ہماری مسلحہ فاج نے مارکہ ستمبر میں جس بے مثال جررت اور بہادری اور پیشاورانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا وہ ناصر تاریخ کے ابواب میں سنہری حروف سے رقم ہیں بلکہ آنے والے نسلوں کے لیے مشردہ ہیں جنرل سید آسم انیر نے اپنے پیغام میں شہدہ کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے قرآن مجید کی سورة البقرہ کے آیت نمبر 154 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے یہ آیت شہدہ کے بلند درجات اور ان پر اللہ کے فضل کی اکاسی کرتی ہے